بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں بلکل بھی کلر ایڈ نہیں ہوگا زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ بناتے ہیں تو کلر ایڈ کرتے ہیں آج جو ریسپی ہے یہ بلکل ویسے ہی ہے جیسے آپ شادیوں میں پیتے ہیں خاص کر کے جب سرتیاں ہوتی ہیں تو شادیوں کے مینیوں میں یہ ضرور ایڈ ہوتی ہے تو یہ بنانی بہت ہی آسان ہے چلیں شروع کرتے ہیں اپنی کشمیری چائے بنانی تو سب سے پہلے آپ ایک پین میں ڈال لیں گے تھنڈا پانی اور یہ میں پین میں جو پانی ہے وہ تین کپ لوں گی یہ پھوسiah در تھنڈا ہونا چاہیے پانی میرے پاس تھنڈا تھا اس کے باوجود میں اس میں آئی سیٹ کر لی ہے آپ بھی اگر آئی سیٹ کرنا چاہے پانی میں تو کر سکتے ہیں نہیں تو اگر ویسے تھنڈا پانی ہو تو آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں اور تین کپ میں تھنڈا پانی ڈال دیا ہے اب میں اس میں اٹھ کروں گی یہ ہے میرے پاس سبست چائے کی پتی اور یہ کچھ اس طرح کی ہوتی ہے دیکھ لیں یہ میں اس میں پانی میٹ کر رہی ہوں تین کب پانی میں پانچ چمچ بھر کے فل یہ سبس چائے کی پتی ہے یعنی کشمیری چائے کی پتی ہے یہ آپ کو اب بہسانی وزار سے مل جائے گی اور میں کیونکہ زیادہ بنا رہی ہوں تو میں زیادہ پتی جو ہے وہ پانی میٹ کر رہی ہوں آپ کا ہم زیادہ کر سکتے ہیں اور یہ پتی اٹ کرنے کے بعد میں اب اس میں ڈالوں گی دو ٹکرے بڑے دارچینی کی سٹک جو ہے یہ میں اس میں ڈال دوں گی اور اس کے بعد میرے پاس ہے بادیان کی پھول یہ خوشبو کے لئے ہوتے ہیں اس میں فلیور نہیں آیا تھا بس خوشبو آتی ہے تو یہ بادیان کی میرے پاس چار سے پانچ حدد پھول ہیں یہ میں نے ڈال دیا ہے اور یہ میں پاس آٹھ سے دس حدد سبس علاچی یہ میں نے اٹ کر دیا ہے اب میں نے اس کو رکھ دیا ہے چلہے پہ اور فلیم کر دیا ہے ہائی تاکہ یہ جلدی سے بوائل ہونا شروع ہو جائے اور ابھی اپنے فلیم جو ہے وہ ہائی کر رکھنا ہے اور جیسے ہی اس میں پانی جو ہے وہ بوائل ہونا شروع ہو جائے تو فلیم آپ نے لوگ کر دینا ہے اور بالکل لوگ کر دینا ہے میں وجہ بتاتی ہوں کہ کیوں لوگ کرنا ہے دیکھیں یہ ہم نے میٹا سوڈر ڈالا ایک چمچ میٹا سوڈر ڈال دیں گے اس میں اور اس کے بعد آدھا چمچ جو ہے وہ میں نمک ڈال دوں گی اور دیکھیں ابھی میں اسے مکس کروں گی تو یہ دیکھیں جی یہ سارا بوائل ہو کے آپ کا باہر آ جائے گا اگر آپ فلیم جو ہے وہ ہائی رکھیں گے تو یہ سارا بوائل ہو کے پانی جو ہے باہر آ جائے گا اس لئے میں نے آپ سے کہا تھا کہ اپنی جو فلیم ہے آپ نے بالکل ہی لوگ رکھنی ہے تو آپ اس کو ایسے ہی پھینٹے جائیے گا ٹھیک ہے یہ آپ نے دقریباً اتنا پھینٹنا ہے اس کو کہ جو پانی ہے ہم نے تین کپ ڈالا تھا وہ پانی جو ہے وہ ایک کپ رہ جائے اور آپ نے اس کو مسلسل ایسے ہی پھینٹنا ہے اور جب اس کی جو جھاگ ہے وہ تھوڑی سی بیٹ جائے گی یعنی ختم ہو جائے گی تو آپ جو فلیم ہے وہ آپ میڈیم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو تب تک اس کی جو فلیم ہے وہ آپ لوگ ہی رکھے گا جب تک اس کی جو جھاگ ہے وہ بیٹ نہیں جاتی یعنی کہ کم نہیں ہو جاتی تو اس کے بعد آپ کی جو فلیم ہے وہ آپ لوگ کر دیجئے گا یہ دیکھیں مجھے دقریباً پندر منٹ ہو گئے مسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلس صحیح تھنڈا ہونا چاہیے یہ ایک کپ یہ میں نے ڈال دیا اور ایک کپ میں پانی جو ہے وہ اور اس میں ڈال دوں گی یہ دو کپ پانی ہوگے اور اپنے اس کو دوبارہ پکاؤں گی اور آپ نے اس کو اتنا ہی پکانا ہے کہ جو پانی دو کپ ہے اس میں سے ایک کپ رہ جائے اور آپ نے دوبارہ اس کو ایسے ہی پھینٹنا ہے ایسے ہی آپ نے اس کو پھینٹتے جانا ہے آپ جو ہے یہ دیکھچی کا حال دیکھ رہی ہوں گے کہ یہ چائے کو میں نے کتنا پھینٹا ہے کیونکہ چینٹے وغیرہ جو ہے وہ دیکھ جی پہ نظر آ رہے ہوں گے آپ کو ہلکا ہلکا جو کلر ہے وہ آ چکا ہے لیکن ہم نے ابھی سے چھوڑنا نہیں ہم نے اور کلر اس کا نکالنا ہے تو اس کو میں مسلسل پھینٹوں گی جب تک اس کا جو پانی ہے وہ ایک کپ نہ رہ جائے اور پانی جو ہے وہ تقریباً ایک کپ رہ گیا ہے تو اب میں اس میں دوبارہ جو ہے وہ ایک کپ مزید تھنڈا پانی ڈالوں گی پانی ویسے ہی تھنڈا ہونا چاہیے جیسے ہم نے پہلے لیا تھا اور ایک پانی ڈالنے کے بعد میں اسے پان سے چھے منٹ تک پکاؤں گی تو جتنا کلر اس کا نکلنا تھا وہ نکل جائے گا اور اب آپ کو مزید پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں اس کو پانچ سے چھے منٹ تک پکائی گا اور یہ آپ کا جو کہوہ ہے وہ تیار ہو چکا ہے اور اب آپ اس کو چاہے نہ پھینٹے پھینٹنا چھوڑ دیں کیونکہ جتنا کلر نکلنا تھا وہ نکل چکا ہے اس سے زیادہ کلر نہیں نکلے گا اچھا میں آپ کو ایک چیز اور بتاتی ہوں جنہوں نے کلر اڈ کیا ہوتا ہے ان کی جو سبز علاج کیا ان کا کلر بھی رڈ ہو جاتا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں سبز علاج کی کا کلر جو ہے وہ گرین کا گرینی ہے اس کا کلر جو ہے وہ chan نہیں ہوا اگر میں اس میں کلر اڈ کیا ہوتا تو جو سبز علاج کی کا کلر جو تھا وہ رڈ ہو جانا تھا یہ دیکھیں یہ بلکل گرین کلر ہے جس طرح ہم نے ڈالی تھی پانچ سے چھے منٹ تک پکا لیا ہے تیز آنچ پہ اور اپنے اس کو سٹین کرلوں گی اور سائٹ پہ رکھ لوں گی تو اب دیکھتے ہیں اس کے بعد کا ہوا نکالنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے میں نے لے لیا ہے ایک بڑا دیکچہ اسے میں ڈال رہی ہوں دودھ ڈال رہی ہوں میں چار لیٹر دودھ جو ہے وہ اس دیکچے میں ڈال لوں گی آپ چاہیں کم زیادہ کر سکتے ہیں میں چار لیٹر دودھ کی بنا رہی ہوں اور دودھ جو ہے وہ آپ اپنی مرضی سے چاہے فریش ملک یوز کر لیں یا ڈیبے والا دودھ یوز کر لیں لیکن میں جو ہے وہ ڈیبے والا دودھ یوز کر رہی ہوں اور میں نے فلیم کر لیا ہے ہائی اور فلیم ہائی کرنے کے بعد میں اس میں ڈال رہی ہوں ایک کپ چینی ڈال رہی ہوں آپ چینی جو ہے وہ کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں اپنے ٹیس کے مطابق اور میں اب چینی کو اچھے سے مکس کر لوں گی کیونکہ فلیم جو ہے وہ ہائی ہے تاکہ چینی نیچے لگنا چاہے تو اچھے سے چینی جو ہے وہ مکس کر لیں آپ چینی مکس کرنے کے بعد اب میں ڈال لوں گی ایک کپ ڈرائی ملک ڈال لوں گی آپ کسی بھی برینڈ کا ڈرائی ملک لے سکتے ہیں یہ ایک کپ فل بھر کے میں نے چار لیٹر دودھ میں ایک کپ فل بھر کے ڈرائی ملک ڈال دی ہے اس کو میں اچھے سے مکس کر لوں گی اور دیکھیں ڈرائی ملک جو ہے میں نے پکتے ہوئے دودھ میں نہیں ڈالا اگر آپ پکتے ہوئے دودھ میں ڈرائی ملک ڈال دیں گی تو گٹلیا بن جائیں گی اور اب میں لے رہی ہوں ہاف کپ کنڈینس ملک لے رہی ہوں یہ میں اس میں ڈال دیا ہے اور کنڈینس ملک ڈالنے سے ہی ہوتا ہے تھوڑا جو ٹیسٹ ہے وہ کریمی آتا ہے چاہے گا ٹھیک ہے تو کنڈینس ملک ڈالنے کے بعد جو کہوہ نکالا تھا وہ میں اس میں ڈال دوں گی یا اپنے کہوہ ڈال دی تھوڑا سمینے کہوہ جو ہے وہ رکھ لیا ہے کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہوہ زیادہ ہے دیکھیں یہ چائے کا کلر جو ہے وہ کتنا خوبصورت آگیا ہے اب آپ نے فلیم ہائی رکھنی ہے اور اسے اچھے سے مکس کر لینا ہے تاکہ جو کنڈینس ملک ہے وہ نیچے بیٹھنا جائے اور جلنا جائے اور اچھے سے مکس کرنے کے بعد آپ اس کو پانچ سے چھے منٹ تک پکا لیجئے گا لو فلیم پہ تاکہ چائے جو ہے اچھے سے پک جائے اور دیکھیں سا کلر یہ بات یاد رکھیں کہ اس سے زیادہ جو ہے وہ چائے کا کلر نہیں آتا جن کا کلر بھی اس سے زیادہ ہو تو سمجھ دیجئے گا انہوں نے کلر ڈالا ہے تو چائے کو میں رکھ لوں گی لو فلیم پہ پانچ سے چھے منٹ تک تاکہ یہ تھوڑا سا اچھے سے پک جائے میں نے لے لیا ہے بادام اور پستہ اور میں ان کے باریک باریک سلائس کٹ لوں گی آپ چاہیں تو ان کو موٹا موٹا پیس کے بھی چائے میں ڈال سکتے ہو لیکن کشمیری چائے میں بادام اور پستہ کے سلائس ہی اچھے لگتے ہیں تو چائے میں نے ڈال لی ہے کپ میں اور اب میں اس کے اوپر ڈال لوں گی بادام اور پستہ کے سلائس اور آپ چاہیں تو چائے کے ساتھ تک دیجئے گا یا آپ کی مرضی ہے اور چائے ہماری ہو چکی ہے ریڈی اور یہ بہت ہی مزے کی بنی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ ویسی ہی چائے ہے جیسے آپ شادیوں میں پیتے ہیں سردی میں چائے پیجئے گا اور میری ویڈیو پہ اچھے چیک کومنٹ کیجئے گا لائک کیجئے گا اور اگر میں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میں چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا تاکہ حوصلہ افضائی ہوتی رہے اور میں آپ کے لئے نئی سی نئی ویڈیو اور آسان ریسپی لے کے آتی رہوں اور اپنا بہت سا خیال رکھے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں مزیددار سی ریسپی کے ساتھ تب تک مجھے دے اجازت اللہ حافظ